اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انزمام آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک سوید انزم ناظرین ہمیشہ کی طرح ایک اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پیش کی جا رہی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان اور تیمور لنگ دونوں کے درمیان آویزش کیوں ہوئی وہ کون سے مورکات تھے جن کی وجہ سے دونوں کے درمیان جنگ ہوئی اور دونوں میں سے کس کی فتح ہوئی ناظرین ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا ناظرین تیمور کی سلطنت دیوار چین سے لے کر اشیہ کچک کی سرحد تک وہ بہرائی ارل سے برائی گنگا اور خلیج فارس تک پھیلے ہوئی اس کی زندگی کے ابتدائی سال ہم سایہ تتاری عمرہ سے جنگ کرنے میں گزری 35 سال کی عمر میں اس نے سب گزیر کر کے سمرکند کو اپنا پائے ترخت بنایا اور اس کے بعد فتحات کا وہ سلسلہ شروع کیا جس کی وسط کے سامنے سکندر، اٹیلا، چنگیز غان اور نپولین کی سلطنتیں حقیر ملومات لیتا تیمور نے دہشت انگیزی کو بھی ایک خطہ کا ایک ذریعہ بنا رکھا تھا اور جو سزائیں وہ پوری پوری عبادیوں کو دیتا ان سے اکثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی فوری اشتحال کا نتجہ نہ تھی بلکہ پہلے سے سمجھ بوجھ کر تہہ کر لے گئی تھی ناظرین آر سو تین ہجری با مطابق چودہ سو میں تیمور نے ارمینیہ کی طرف عثمانی سرحد میں داخل ہو کر سیواز کا معصرہ کر لیا جو چند سال پہلے بایزید کے قبضے میں آیا تھا اس شہر کی دیواریں نیایت مضبوط تھی اور ترکی دستین بایزید کے سب سے بڑے بیٹے ارتگرل کی سرکردگی میں اس کی معافضت بھی ایسی جام بازی کے ساتھ کی کہ تیمور کی ساتھ سے آٹھ لاکھ فوج شروع میں کامیاب نہ ہو سکتی لیکن آخر میں تیمور نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس کا جواب محصورین کے پاس نہ تھا اس نے چھ ہزار مزدور لگا کر دیواروں کی بنیادیں کھدوانا شروع کر دی اور اس درمیان میں شتیرو کی تھونی لگا کر دیواروں کو گرنے سے رکے رکھا جب کھدائی کا کام پورا ہو گیا اور بنیادوں کے اندر بڑی بڑی سرنگیں تیار ہو گئی تو شتیرو میں آگ لگوا دی اور تمام دیواریں دیکھتے ہی دیکھتے ان سرنگوں میں بیٹھ گئی حملہ آوروں کے لیے اب کوئی روک نہ تھی اور شہر پر قبضہ ہو گیا تیمور نے سیواز کی اس معافض دستے سے دل کھول کر انتقام لیا ان میں سے چار ہزار ارمینیوں کو اس نے زندہ دفن کر دیا اور بقیہ ترک سپائیوں کو فتل کرا دی فایزید اس وقت قسطنطنیہ کا معاصرہ کیا ہوئے تھا سیواز کے مفتوح ہونے اور ارتغرل کے قتل ہونے کی خبر سن کر وہ فوراں وہاں سے روانہ ہوا اور تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیای کوچک جا لیکن تیمور اس درمیان میں شام اور مصر کے طرف روانہ ہو چکا تھا دو سال کے بعد وہ پھر لوٹا اور سیواز پہنچنے کے بعد فایزید اور اس کے درمیان حد و کتابت دوبارہ شکر جو پہلے سے زیادہ تند و تیز تھی نتیجہ یہ ہوا کہ فریقین نے ایک فیصلہ کن جنگ کا عظم کر لی آٹھ سو چار حجری بام تابق چودہ سو دو کو وہ فیصلہ کن مارکہ پیش آیا جس نے تیمور کی شورت و عظمت کو حیات عبدی بخشی اور بایزید کی زلدت و رسوائی کو ہمیشہ کے لیے جادکار بنا دی لڑائی طلوع فجر سے قبل شروع ہو گئی تھی اور غروب و افتاب پت جاری رہی اس روز بایزید نے سپاہ گری اور سپاہ سالاری کے جوئے رکوب دکھائے اس کی خاص فوج نے بھی غیر معمولی شجاعت دکھائی اور نیات جنبازی کے ساتھ تتاریوں کا مقابلہ کرتی رہی لیکن تیمور کی فوج قبلیت اور اس کی فوج قسرت کے سامنے بایزید کی ساری کوشن پیسود نظر آنے علاوہ برین سب سے زیادہ نقصان اسے خود اپنے سپائیوں سے پہنچا اس کی فوج کے تتاری دستے پہلے ہی سے غداری کے لیے امادہ تھی وہ لڑائی شروع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد تیمور کی فوج سے جا ملے اناتولیا کی ترکی ریاستوں مثلاً ایدین، منتشاہ، سادر خان کے دستے بھی جن کو بایزید نے باجبر اپنی فوج میں برتھی کیا تھا این موقع پر غدار ثابت ہوئے اور سب کے سب باغ کر اپنے اپنے امیروں کے علم کے نیچے پہنچ گئے فوجزید کے بعض افسروں نے لڑائی کی یہ حالت دیکھ کر چند گھنٹے پیشتر ہی اسے میدان نے جنگ چھوڑنے کی رائے دے تھی لیکن اس نے مشورے کو حکارت کے ساتھ تھکرا دیا تھا اب جب کے وقت نکل چکا ہے فوجزید نے باغنے کی کوشش کی مگر محمود خان چغتائی نے تحقیب کر کے اسے گرفتار کر اس کے پانچوں بیٹے جو لڑائی میں شریک تھے تین دشمن کی ذات سے بچ کر نکل گئی شہزادہ سلمان نے یورپ کا رخ کیا شہزادہ محمد نے اماسیہ پہنچ کر دھم لیا شہزادہ عیسیٰ کرمانیہ کی طرف بھاگا شہزادہ موسیٰ گرفتار ہوا اور پانچوں شہزادہ مصطفیٰ کا حشر معلوم نہ ہو سکا ممکن ہے لڑائی میں مارا گیا ہو برہار وہ ایسا غائب ہوا کہ کسی کو اس کا سراغ نہ دے حال تحمور کا مورخ شرف الدین علی بیان کرتا ہے جب باجزید قیدی کی حیثیت سے دست بستات تحمور کے سامنے لائے گیا تو تحمور نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اس کے ہاتھ کھلوا کر عزت و احترام کے ساتھ اپنے قریب بٹھایا تحمور نے اسے خلط شہانہ پینا کر مزید لطف و انعیت کی دوقع دلائی اس کی خاش پر شہزادہ موسیٰ جو قید میں تھا ازاد کر کے اس کے پاس پیئی دیا اور تحمور نے ان کے رہنے کے لئے اپنے خیمے کے قریب ایک پالی شان خیمہ نصب کر آیا اور بعض آلی مراتب امراء کو ان کی خدمت میں محمور کیا گروسہ سے جب حرم سلطانی لائے گیا تو تحمور نے شہزادی لسپینہ اور اس کی لڑکی کو بھی باجزید کے پاس بجوائے تو تحمور نے شہزادی لائے گیا